ارے یار ببلی تو تو بڑی لکی ہے یار یوروپ سے آئے ہوئے ابھی تیر کو دس دن بھی نہیں ہوئے اور تو پھر سے گھومنے جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے یہ تو بتاتی جا یار بنتی دیکھ تو میرا دوست ہے اس لیے میں تیر کو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن دیکھ میں تیر کو بار بار سمجھاتی ہوں ہاں میرے سے ایسے مت بولا کر دیکھ میرے کو نظر لگ جائے گی تو تو کوئے کا مینڈک بنا بیٹھا ہے سارا دن کتابوں میں سرگزائی رہتا ہے پتہ نہیں کتنا پڑے گا کتابی کیڑا بن گیا ہے میرے کو گھومنے کا شوق ہے ٹائم مل رہا ہے چانس مل رہا ہے تو میں کیوں نہیں جاؤں گی یہ بتا سارا سال ہو گیا مجھے پڑھتے 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 آنکھیں فوٹ گئیں چشما لگ گیا اب میری چھٹیاں ہیں میں تو گھومنے جاؤں گی ہاں تو جا گھومنے لیکن ہمیں یہ تو بتاتی جانا تو کہاں جا رہی ہے اور ویڈیوز پوسٹ کرتی رہی ہو تاکہ ہمیں یہ تو پتہ لگے گا نا تو کہاں ہے کتنی مستی مالیاں رہے تیرے کو دیکھ کر ہمیں بھی یہ لگے گا ہم خود گھوم رہے ہیں اترا کتنا رہی ہے مجھے کہہ رہا ہے تو اترا رہی ہے اس کو دیکھ یہ دیکھ کیسے اترا رہی ہے یہ دیکھ جو میں کروں گی نا وہی کرے گا میں دسویں منجل سے نیچے کو دوں گی نا یہ نیچے کو دے گا بندہ دیکھ اگر میں کوئے میں کو دوں گی یہ کوئے میں کو دے گا جو میں کروں گی نہیں تو تو اجماع کر دیکھ لے اچھا بائی بائی کہاں تک پہنچی فون پر پنی رہے فون مت بند کری ہو فون بند نہیں کر رہی میں ایکسکیلیٹر پر ہوں اور وہ ایکسکیلیٹر نیچے جا رہا ہے بہت مجھ آتا یا میرے کو ایسکیلیٹر پر چڑھ کرنا وہ والی فیلنگ آتی ہے جیسے وہ جھولے پر نہیں جھولتے تھے ہم بچپن میں وہ والی فیلنگ آتی ہے اور ایسکیلیٹر سے نیچے جہاں میں اترتی ہوں نا آ آ آ آ آ آ آ آ اچھی والی فیلنگ آتی ہے سن یہاں سے میرے کو شاید تو دیکھا ہی دے گا اور یہاں سے تو پورے ہوای جہ ساری نظر آ رہے ہیں یا کیا سین ہے بانٹی یہاں سے میرے کو ہوای جان نجر آ رہے ہیں میرے والا پلین بھی کھڑا ہے اور دوسرے پلین بھی کھڑے ہیں یار در کو ویڈیو بنا کر بھیجوں تو دیکھے گا سن 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 سلفی کیج اچھا ویڈیو بنا اچھا چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کر مجھے بھیج کیسے دکھ رہے ہیں ہوای جان ہاں میرے کو ہاں کتنی سندر ویڈیو ہے لائف دکھا رہی ہے لائف دکھاتی رہے مجھے دکھاتی رہی ہو ہاں تو کہہاں جا رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے جو بھی اچھا لگے نا مجھے دکھاتی رہی ہو تو چنتہ نہیں کر یار بانٹی میں جہاں پر بھی اچھا دکھے گا نا تیر کو لائف ہی دکھاتی رہوں گی ویڈیو کہاں تک بناوں گی اور کہاں تک پوسٹ کروں گی تو میرے پیچھے پیچھے آ جائے گا نی تو یہاں پر اب کیا دیکھ رہی ہے وہ بتا چھپ رہے نا بانٹو یہاں پر بھوان جی کی بہت سندھر مورتیاں ہیں بہت سندھر گھنیش جی ہیں ڈیوٹی فری شاپس ہیں نا یہاں پر سٹف ٹوئیز بھی بہت سندھر سندھر ڈالز ہیں یہاں پر اور بھی بہت سندھر سندھر ٹوئیز ہیں ڈیوٹی فری دیکھ رہی ہوں میں تیر کو لائف ویڈیو دکھاتی رہ رہی ہوں نا میں دکھا رہی ہوں تیر کو تو شور مت کر اور چپ چپ دیکھ میں تیر کو لائف دکھا رہی ہوں نا یار ارے ببلی یہ تو تیرے یوگا والے پوزیز ہیں سارے ہاں یار بانٹو آج تو میں صبح یوگا کر کے بھی نہیں آئی اسے دیکھ کر مجھے یاد آگئی آج رہ گیا کوئی بات نہیں شام کو کرلوں گی اب ٹرمینل تری یہاں سے دکھائی دے رہا ہے دیکھ بانٹو دکھ رہا ہے در کو یہاں سے کتنا اچھا سین نظر آ رہا ہے میں دکھ رہی ہوں در کو نہیں نہیں تو کہاں دکھے گی تو ہی تو نظر آ رہی ہے بس مجھے تو ہی نظر آ رہی ہے اور بھی کچھ تو دکھا یار بھاگو بھاگو اب جلدی جلدی بھاگنا ہے بدماشی کا ٹائم نہیں ہے میرا پلین مس ہو جائے گا اور میرے کو بھاگنے دے بانٹو یار بائے بائے کر دے اب اب تو بائے کر دے بائے گاڈ کی قسم مجھے لیٹ ہو جائے گا اب اور ویڈیو نہیں ڈالوں گی ایسے مت کر یار ببلی ویڈیو نہیں ڈالوں گی ایسے مت بولیو تو لائیو ہی پوسٹ کرتی رہے نا لائیو دکھاو مجھے جو دکھا رہا ہے یہ ٹرمینل 3 دیکھ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں سے یہ پانکی اوپر کیسے چل رہے ہیں نا یار کتنا سندر سین ہے دیکھ بند نہیں کر رہی ہو فون لائیو دکھاتی رہے دیکھ تیر کو میری قسم ہے کتنا سندر پلین ہے وہ اے اس کے اوپر دوسرا پلین ایک کے اوپر ایک پلین جاتا کتنا سندر لگ رہا ہے تو کتنی لکی ہے یار ببلی میرے کو تیرے سے جیلیسی ہو رہی ہے دیکھ لینڈ کر گیا یہ پلین یہ پلین کتنا سندر لگ رہا ہے یار ایسا لگ رہا ہے جیسے کی نا سورگ سے کوئی ویمان آیا ہو جیسے پورانی کہانیوں میں نانی سناتی دی نا ملکل نانی کی کہانیاں لگ رہی ہیں یہ تو بندو یہ بتا 134 اور 336 کتنے ہوئے کیا بول رہی ہے یار کیا یار بندو ویسے تو تیرے میٹس میں اتنے سارے نمبر آتے ہیں اب تو میرے کو اتنی سی بھی چھوٹی کیلکولیشن نہیں بتا سکتا اس سے میں نے پیٹیز کھائی تھی اور ایک کوک لی تھی پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے جیادہ پیسے لے لیے شاید اس نے کوئی بات نہیں میں اب دوسرے فون سے کیلکولیٹ کیسے کروں گی اچھا سن میں سامنے جا رہی ہوں یہ دیکھ تیر کو یہ سین کیسا لگ رہا ہے لائٹس دیکھ جمین پر پڑ رہی ہے نا یہ لال لال روشنی میرے پیروں کے ساتھ چلتے ہیں کتے سندھا لگ رہی ہے نا کتنے چکنے چکنے فرش ہیں اب میں آرام سے لیٹی ہوں یہ دیکھ اب میں ریسٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی میرا بورڈنگ میں ٹائم ہے بورڈنگ پاس میرے مل گیا ہے اور اب اسی گیٹ سے مجھے جانا ہے تو میں اس گیٹ کے سامنے ہی بس یہاں پر ریلیکس کروں گی تو مجھے دیکھے جا لائف اچھا سن تجھے سب سے اچھی چیز کونسی لگی جو جو تُو نے یہاں پر دیکھا سچ سچ بتائی ہو دیکھ اور کونسے اینگل سے دیکھا ہوں سارے اینگل تو تیرکا دکھا رہی ہوں یہ والا اینگل دیکھنا تیرکا لے دیکھ تو اس کا اینگل دیکھ یہ اینگل تیرکا سمجھ میں آئے گا بانٹو تیرکا یہی اینگل سمجھ میں آئے گا مجھے تو نا اب شک ہونے لگا تیرے اوپر تو کئی وہ تو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے ابے کیا مطلب ہے تیرا ببلی کچھ بھی بولتی ہے اب بول دیا آگے مت بول دیا اور کسی کے سامنے مت بول دیا ہو تیرا کوئی وروسہ نہیں ہے جاری ہے کیا ٹائم ہو گیا کیا تیرا آگیا پلین بورڈنگ کا ٹائم ہو گیا ہاں دوست اب میں تیرکا چھوڑ کا جاری ہوں اب میں تیرکا بلکل بھی تنگ نہیں کروں گی اگلے پندرہ بیس دن تک تو یہ نہیں پوچھے گا میں کہا جاری ہوں یہ نہیں پوچھے گا کہا جاری ہے اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں کہا جاری ہے ببلی بتا دے کہا جاری ہے میں تیرے پیچھے پلین سے لٹکنے نہیں والا لیکن تو بتائے گی نہیں مجھے پتا ہے اور میں اب تیرے سے پوچھوں گا بھی نہیں تو کہا جاری ہے خوب مٹک مٹک کر چل لے خوب اترا لے جب میری باری آئے گی اور میں جاؤں گا نا تو پھر دیکھو میں تیرکو کچھ نہ دکھاؤں گا کچھ نہ بتاؤں گا گسہ کیوں ہو رہا یار بانٹی تیرکو سب کچھ تو دکھا رہی ہوں سب تو بتا رہی ہوں دیکھ اب میرا پلین یہاں سے جہاں لینڈ کرے گا تو دیکھو تجھے خود پتہ لگ جائے گا میں کہاں جاری ہوں دیکھ سورج کی روشنی میرے اوپر آ رہی ہے میں سورج کو کہتی ہوں تیرے اوپر بھی جائے گی اور تیرے کو بھی اچھی اچھی روشنی دے گی تیرے اندر گرم آئی آئے گی اور سن سورج کی روشنی سے گرم نہیں ہو جائے تیرے دماغ نا بوجل دی گرم ہوتا ہے اب سورج میری ہتے لی پر ہے اب اس کو میں نے اٹھا لیا اور تیرے موہ پر مارا تو یہ گرم گرم آگ کا گولا تیرے کو بھسم کر دے گا صحیح کہہ رہی ہوں اب میرے سے لڑائی کر کے دیکھو گولا سورج کا میرے ہاتھ میں ہے گولا سورج کا تیرے ہاتھ میں ہے پنکھا ہے تیرے پیچھے دیکھ اب پنکھا آ گیا سورج کے گولے کو تھنڈا کر دے گا میرے سے مت لڑا کر یار ببلی میں لڑ لیتا ہوں نا تیرے سے پنچھ بنوڑ تیسی رو مستے گھنے آج میں آجاد ہوں دنیاں کے چمن میں لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال لگ رہی ہے دیکھ دھیان سے جائیو اور کسی کو تنگ نہیں کریو کہیں مجھے پتہ لگے تو پائلٹ کے روم میں گز گئی اور ایئر ہسٹس کی ساری باتیں مانیو وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جیو وہ کہے کھڑی ہو جا تو کھڑی ہو جائیو مجھے لگ رہا ہے پلین میں گزنے والی شراعیت میں لاسٹ پیسے لگے لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے پیچھٹی گزا ہے اور ہی بیٹھ لگی ببلی تر کو ونڈو سیٹ ملی ہے کیا اے ببلی ونڈو سیٹ ملی ہے بتا نا ہاں ببلو ونڈو سیٹ ملی ہے میرے کو اس کے الگ سے پیسے دیئے تھے میرے کو ونڈو سیٹ ہی چاہیے تھی اس لئے میں تیر کو سب کچھ دکھاؤنگی لائف دکھاؤنگی لیکن تُڑ چھپ رہے اگر کس کو آئی ڈیا ہو گیا نہ میں تیر کو لائف دکھارہ ہوں میرا موبائل فون سب بند کر دیں گے تُو دھیان سے دیکھتا رہے جو جو میں تیر کو دکھارہ ہوں باہر کا سین دکھاؤں کیا باہر کا سین دکھاؤں دیکھ اور ہم میرا ائرپورٹ آ گیا یہ دیکھ باگ ڈوگرہ ائرپورٹ اب سمجھ گیا میں کہاں پر آئی ہوں باگ ڈوگرہ آئی ہوں کیونکہ میرے کو دارزلنگ گینگ ٹوک سیلی گڑی سککم یہ سب دیکھنا تھا اس لیے میں باگ ڈوگرہ آئی ہوں یہاں پر دو ائرپورٹ ہیں دارزلنگ میں ایک تو باگ ڈوگرہ اور ایک پینگیوں یو جل پائی گڑی جاؤں گی پھر میں جاؤں گی اس میں بیٹھ کر ٹوئی ٹرین میں بیٹھ کر دارزلنگ سمجھ میں آ گیا بنتو جی یار بابلی ایک بات تو بتاؤں اوپر سے یہ باگ ڈوگرہ کتنا سندھا لگ رہا ہے بادلوں کی چھاؤں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے بادل نا اس کے اوپر ایسے جیسے ہیں کتنے سندھا لگ رہا ہے یار یہ اور نیچے کتنا گرین گرین ہے نا بادل کو پکڑ کے دیکھ کھڑکی میں سے ہاتھ باہر نکال کے پکڑ کے دیکھ بادل پکڑ سکتی ہے تو ہاں ہاتھ بھی باہر نکال لیا اور بادل پکڑ بھی لیا بدھو ایرو پلین میں بیٹھی ہوں ٹرین نہیں ہے جو کھڑکی سے باہر نکال لیا اور بادل پکڑ لیا اور ٹرین میں ویسے بھی بادل نہیں دکھتے پکڑ نہیں سکتے پلین نیچے اتر رہا ہے میرا میرے کانوں میں سیٹیاں بچ رہی ہیں بہت تیج تیج اور پیٹ میں گرر گرر یہ بانٹو تھوڑا در بھی لگ رہا ہے بھگوان سے پراتنا کر پھر کچھ سائی سلامت اتر جاؤں بس ہی میرے ایروپلین دیوتا سائی سے لینڈ ہو جاؤں میں روج آپ کی پوجا کروں گی آپ کو تلک لگاؤں گی آپ کو رولی چاول چڑھاؤں گی آپ کو بھوگ لگاؤں گی پر ساتھ چڑھاؤں گی ہی ایروپلین دیوتا آپ کی جے ہو ہوای جاج دیوتا کی جے ہو ایروپلین دیوتا کی جے ہو ہی بھگوان بچا لے بس آج کے دن بچا لے سائی سے لینڈ ہو جاؤ سائی سے لینڈ ہو جاؤ پلین بھگوان ہی پلین بھگوان میں تمہاری پوجا کروں گی ہی پلین بھگوان میں تمہارے لئے ناریل فوڑوں گی ہی پلین بھگوان میں تمہاری پوجا کروں گی مجھے صحیح سے اتار دو اے ببلی آنکھ کھول تیرا پلین لینڈ ہو گیا صحیح سلامت لینڈ ہو گیا آنکھ کھول آنکھ کھول باگ دوگرہ ائرپورٹ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور ہاں اس کی ویڈیو بنانا نا منہ ہے تو تیر کو باہر نکل کے اس کی ویڈیو بنانے نہیں دیں گے وہیں سے اندر سے بنا سکے تو بنا لے کیونکہ نا یہ سینکوں کی چھاو نہیں ہے اس لیے اس کی ویڈیو بنانا منہ ہے باہر نکل کے تیر کو منہ کر دیں گے رام 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 بانٹو باگ دوگرہ ائرپورٹ آگیا میں صحیح سلامت اتر گئی یار ہوای جات دیرتا کی جے ہو میں اب جندگی بار ان کی پوجا کروں گی روز رولی چاول چڑھاؤں گی اور پرسات بھی چڑھاؤں گی بلے 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 میں پہنچ گئی صحیح سلامت ون پیس میں باگ دوگرہ یہ بلے 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 بل جو بھی جگہ جائے گی سب دکھائیو مجھے سب بتائیو پندرہ دن میں مجھے بھولنا جائیو دیکھ بھولی تو تجھے پاپ چڑے گا پندرہ دن میں بھولنے والی چیز ہے کیا تو چاہوں تو بھی نہیں بھول سکتی سن ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریو